موسیقی یہ زندگی بڑی ہی خوبصورت ہے اور اس خوبصورتی کے ساتھ اس پرتفی کے لوگ نرنتر چلتے رہتے ہیں گھڑی کی سوئی کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملائے زندگی مسکراتے ہوئے چلتی رہتی ہے بینہ تھکے بینہ رکے من میں حوصلہ لیے زندگی اور بہتر کرنے کی لڑائی چلتی رہتی ہے اس پرتفی کے ساتھ ساتھ خود کو اونچائیوں کے شکر پر لے جانے کی زد چلتی رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک ادرش دشمن گھات لگائے پرہار کے لیے تیار بیٹا ہے وہ نرنتر پرہار کرتا رہتا ہے اندھیرے گھنے بادلوں کو چیندے ہوئے وقت کے پئیوں کو اُلٹے بھی شاملے چلتے ہیں اور اتحاس کے گرب سے وہ چنندہ بیماریوں کے پارے میں جانکاری نکالتے ہیں اور آپ سبوں کو روح پر روح کر آتے ہیں جس نے دھرتی کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جھوڑ کر رکھ دیا وہ بیماری جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا وہ بیماری جس نے ہماری سوچ کو بدل دیا وہ ہماری جس نے ہمیں جینا سکھا دیا Plague of Athens 430 BC Athens Greece کی راجدھانی اس Plague نے اُس سمیں دستک دی جب Peloponnesian War Athens اور اسپارٹا کی بیچ میں لڑائی چل رہی تھی مانا جاتا ہے کہ Athens لگبک جیت کی قدار پر تھا جب اس Plague میں دستک دی اور دیکھتے ہی دیکھتے Libya, Ethiopia, Egypt اور لگبک سمپون یورپ اس کے چپیٹ میں آ گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ پیروز Athens کی پور سٹی جو ایک ماتر سہارہ تھا ضرورت کے سامان اور اناج کے لیے جہاز میں سامان کے ساتھ ساتھ وہ چوہے وہ روڈنس آ گئے جس کے قارن یہ Plague پرے راج میں آگ کی طرح پھیل گئی تیز بخار زیادہ پیاس لگنا گلے سے خون آنا توجہ کر لال ہو جانا جیسے کچھ لکشن پائے جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تہائی جن سکیا اس کے چپیٹ میں آ گئی پیریسلس Athens کے لیڈر بھی خود کو اس بیماری سے پچا نہیں سکیں شاید یہ مہماری ہنس کے دوارہ انجانے میں پھیلائی گئی ہنس وہ حیرت انگیز گھوڑ سوار یودھا جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا وہ کسی ایک راجے سے مل کر دوسرے راجے پر حملہ کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں چار اور پانچویں شتابدی کی بات ہے پورا یورپ ان کے دہشت کے سائے میں رہتا تھا مانا جاتا ہے ہنس نے لڑائی کے دوران جرمنز کو سنکرمت کیا اور جن کے بعد جب وہ واپس آئے روم ساتھی ساتھ بیماری بھی لائی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بیماری شاید سمال پاکس یا میزلز رہی ہوگی لیکن اس کی کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے بخار گلے کی خراش ڈائیریا جیسے کچھ لکشن لوگوں میں پائے جانے لگے پچیس پتشت لوگ مارے گئے جو اس بیماری کے چپیٹ میں آئے لگ بھگ پانچ میلین لوگوں کو اس بیماری نے نگل لیا مارکس اریلیس انٹونیس روم کے ایمپیرر وہ بھی اس مہماری سے خود کو بچا نہیں سکے سائیپیرین پلیگ دو سو پچاس اسوی سینٹ سائیپیرین ایک کرشن پادری دوارہ اس بھیاور مہماری کے بارے میں پتا چلا شاید اس کی شروعات ایتھوپیا میں ہوئی اور بینا سمیں گوائے یہ بیماری اتری ایفریقہ ہوتے ہوئے روم پہنچی جہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی پھر یہ ایجپٹ اور اتر کی اور بڑھی ڈائیریہ اُلٹی ہونا گلن کی السر بخار ہاتھوں اور پیروں میں گینجرین ہونا کچھ لکشن پائے جانے لگے سینٹ سائیپیرین کے مطابق لوگوں کے بھیتر کی نیتک تک ہو چکی تھی سنکرمت لوگ جان بوچ کر پڑوسی اور دوستوں سے ملتے تاکہ انہیں بھی یہ بیماری سنکرمت کر دے لوگ مانتا کہ سارے بندل بھول چکے تھے لگ بھک بیس سالوں تک یہ مہماری نے ٹانڈف مچایا موت کا صحیح آکڑا کہیں بھی درج نہیں لیکن مانا جاتا ہے جب یہ مہماری اپنے چرم پر تھی لگ بھک پانچ ہزار لوگ روزانہ کیول روم نے مارے گئے جسٹینیم پلیک پانچ ستالیس اسوی مانا جاتا ہے ایجپٹ میں اس بیماری نے دستک دی اور پھر وہاں سے پیلسٹائن ہوتے ہوئے بائزڈین امپائر جسے یونان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہاں تک پہنچی اور پھر ساری میڈیٹرینیم دیشوں میں چونہوں اور روڈنڈ کے قارن پھیلنے والی اس بیماری کی اسمپرک میں آئے لوگ پانچ دنوں کے اندر موت کے آگوش میں چلے جاتے تھے اس پلیگ نے روم کے راجہ جسٹین ان کو بھی سنکرمت کر دیا کبرستان کم پڑ گئے لاشوں کو سڑکوں پر لابار اس کی طرح سرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا جس کے قارن سارے علاقے میں بدبو پھیل گئی اور لوگ اس بدبو سے بھی مرنے لگے 14 سنچری کی اس بیماری نے 50 میلین لوگوں کا شکار کیا تیرہ سو پچاس اسوی مانا جاتا ہے اس مہماری کی شروعات چائنہ میں ہوئی جہاز دوارہ کیسپین سی سے ہوتے ہوئے یہ بیماری یورپ کے سیسلی تک پہنچی اور سیسلی سے پورے یورپ پورے یورپ سے ایفریکہ اور ایفریکہ سے پشنی ایشیا تک پہنچنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا اس مہماری میں وہی حال ہوا لوگ مرتے گئے انتیم سنسکار کیلئے جگہ کم پڑ گئی ایک ہی قبر میں سائیکلو لاشوں کو دفنایا گیا ممارکوں کو قبرستان میں بدل دیا گیا پھر بھی جگہ کم پڑ گئی The Great Plague of London 1655 مانا جاتا ہے کتوں اور بلی کے دوارہ یہ بیماری مانت تک پھیلی یہی کارن ہے ہزاروں لاکھوں کتوں اور بلیوں کو بیرہمی سے مارا گیا اور سمدر کے بیچ ٹھیک دیا گیا پھنگوں کی گرانتی ہونا کرنٹی اجانوں پر سردرد ہونا بخار ہونا اُلٹی جیسے کچھ لکشن پائے جانے لگ اور دیکھتے ہی دیکھتے بیس پٹشت لندن کی آبادی اس بیماری کے چپیٹ میں آ گئی اس بیماری کے شروعات سائی بیریہ میں ہوئی اور لمبی دودھی تیہ کرتے ہوئے موسکو پھر فن لائنڈ پھر پولائنڈ اور پھر باقی بچے یورپ کی دیشوں میں یہاں پر بھی یہ نہیں رکھی یہ نورت امریک اور ایفریقہ تک پہنچ گئی یہ ماں ہماری مل پردوشت پانی اور پردوشت کھانے سے پہلی بخار بدندر اور کمزوری جیسے عام لکشن پائے جانے لگے لیکن اس بیماری میں ایک تہائی دنیا کی آبادی ختم کر دی قبرستان تک کم پڑ گئے جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو قبر ہی قبر موت کا بھیاور درش اسپینش فلو انیس سو اٹھارہ پکشیو دوارہ پہلی جانے والی یہ بیماری پہلی بار یورپ میں پائے گئی پھر یونیٹڈ اسٹیٹ اور کچھ ایشیای دیش بھی اس کے چپیٹ میں آ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا سینھ درد سوکھی خاسی تینھ درد بہت زیادہ پسینہ آنا جیسے عام لکشن پائے جانے لگے لیکن اس بیماری نے ایک میڈین سے زیادہ لوگوں کا شکار کیا ایک لاکھ سے زیادہ موت کیول یونیٹڈ اسٹیٹ میں ہی ہوئی آپ کو جان کے حیرانی ہوگی اسپینش جو اسپین میں نہیں پھیلا دراصل وارڈ 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 کی بات ہے جب یہ مہماری پھیلی سارے کے سارے دیش یود میں ویسٹ تھے وی اسپین کچھ چنندہ دیشوں میں تھا جس نے اس یود میں حصہ نہیں لیا اس کے دوارہ اس بیماری کی خبرے دکھائی جانے لگی چونکہ کیول اسپین ہی اس بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا چونکہ کیول اسپین ہی اس بیماری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا لوگ نے سمجھا کہ یہ اسپین میں پھیلی ہے اور اس کا نام اسپانش فلو پڑ گیا ایشن فلو انیس سو سنتاون سیویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہونگ کونگ میں اس کی شروعات ہوئی اور پھر پورے چائنہ اور پھر یونائیٹڈ اسٹیپ تک پھیل گئی کرنٹین اپنے آپ کو سنکرمت لوگوں سے آئیسولیٹ کر لینا کچھ وقفے تک یا جب تک یہ بیماری کا پرکھوٹ کم نہ ہو جائے کافی کارگر ثابت ہوا اس فلو کو روکنے میں ایچ آئیڈی ایٹس انیس سو اکاسی پیٹیس میلین سے بھی زیادہ لوگ دنیا بھر میں اس کی چپیٹ میں آئیں جب سے اس بیماری کی کھوج ہوئی ہے پچاس پرتیشت سے زیادہ اس میں گیبل ایفریکہ یہ لوگ سنکرمت ہیں سارس دوہزہ تین سیویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈرون مانا جاتا ہے یہ بیماری چمگادروں دوارہ پھیلی چمگادروں سے بلیوں پر اور بلیوں سے انسانوں پر اور یہ بیماری چائنہ میں پھیلی اور دیکھتے ہوں دیکھتے پچیس دیشوں سے زیادہ اس بیماری کے چپیٹ میں آگئے کوویٹ نائنٹین کورونا وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوہزار انیس دوہزار بیس تینکیو